حسین پی ٹی آئی جلسہ ارگنائزرز کو تیشدہ وقت کی مطابق زلین تضامیہ نے سات بجے جلسہ ختم کرنے کا کہہ دیا ہے ذرائقہ بتانا ہے اگر جلسہ مقررہ وقت پر ختم نہ ہوا تو اگلی دفعہ نو سی نہیں دیا جائے گا اور مقررہ وقت میں کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی اور بار بار اس بات کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے جلسہ گاہ کے اندر پولس کے جانب سے لاؤٹ سپیکرز پر کارکنان کو یہ ہدایات دی جا رہی ہے کہ یہاں سے سات بجے ہی جلسے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہاں سے جانا چاہیے اعجاز احمد سے نظیر ایٹیل جانتے ہیں اعجاز احمد بتائیے ابھی جلسہ گاہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور کارکنان کی آمد کا سلسلہ تاہال جاری ہے جلسہ گاہ خالی ہوتا تو دکھائی نہیں دی رہا سات بجے تک جی اندرامیہ کی جانب سے دو بجے سے سات بجے تک جلسے کی اجازت دی گئی تھی اور اب پارے درائے کا یہ کہنا ہے کہ جلسے کے آرگ ناظر خاص طور پر اپیٹی آئی اسلام آباد کے جو سردہ آنے ان کو اپیٹی آئی کی مدکری خیادت میں سے جو آرگ ناظر نے ان کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے اندرامیہ کی جانب سے کہ سات بجے جلسہ کا خالی کر دیں اگر انہوں نے اس حدایت پر عمل نہیں کیا تو ان کو یہ بھی بدا دیا گیا ہے واضح طور پر کہ معاہدے کی روح سے جو جلسے کی اجازت کے لیے جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کی روح سے آئندہ کسی جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی جی اجازمت بتایے اگر سات بجے تک جلسہ ختم نہیں ہوتا تو کارکنان کو گرفتار بھی اقنی طور پر کیا جائے گا کس دفعہ کے تحت کارروائی کی جائے گی کیا ان کے خلاف کون سے دفعات شامل کی جائیں گی جی کارکنان کو تو شاید گرفتار نہیں کیا جائے گا کیونکہ کارکنان کو تو لائے گیا ہے کارکنان آئے ہیں لیکن جو جلسہ گاہ میں موجود اورگنیزرز ہیں ان کی گرفتاری کا امکان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ معاہدے میں شامل دی کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کی جائے گی قانونی خادوائی کی جائے گی باہر اورگنیزرز کو گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن اتضائی طور پر یہ پر ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جلسہ گاہ خالی کر دیں ورنہ آئندہ اسلام آباد اور گرد و نواب میں کسی جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی اجازمت ابھی کچھ دیر پہلے ازگر حیات ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ دیر پہلے کچھ کارکنان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے پولیس کی جانب سے آپ کے نالج میں ہے کہ کیوں انہیں پھر گرفتار کیا گیا 26 نمبر چنگی ہے جو سنگانی کے جانب پشاور روڑ پر واقع ہے وہ پولیس کے سامنے ان کی ہاتھا پائی ہو رہی تھی بعض قانون کے خلاف ادنیاں مہ رہی تھی اس کے تناظر میں ان کی گرفتاری کی گئی ہے ان کا جلسے کے وقت کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کی گرفتاری دیگر معاملات کی وجہ سے ہوئی ہے اجازمت اس حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ ابھی وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کی آمد بھی متوقع ہے جلسہ گاہ میں ان کی ریلی ابھی کہاں پر پہنچی ہے اور کتنا وقت درکار ہوگا کہ وہ جلسہ گاہ پہنچ جائیں گے ساتھ وجہ سے پہلے اجازمت آپ ساتھ ہی رہیے گا ابھی ہمیں ڈی سی سلام آباد ارفان میمن صاحب نے جوائن کے انہیں شاملے گفتگو کرتے ہیں ارفان صاحب شکریہ آپ کے وقت کا کہہیے گا کہ آرگنائزرز کو ڈیڈلائن دے دی گئی ہے کہ ساتھ بجے جلسہ گاہ جو ہے وہ خالی کر دیا جائے کیا ڈی ٹیلز ہیں آپ کے پاس کہ آپ کو جلسہ گاہ مقررہ وقت پر خالی ہوتا دکھائی دی رہے ہیں جی میڈم بہت شکریہ آپ کا جلسہ گاہ کی جو پرمیشن دی گئی تھی وہ چار بجے لے کے ساتھ بجے تک تھی اور چھے بجے ہم نے ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے اور ان مینجمنٹ کمیٹی کو اور ان کو اس چھے بجے کے ایڈوائزری میں ترخواف کی ہے کہ جی آپ کی ٹرم در کنڈیشن کے مطابق ساتھ بجے آپ نے کلمینیٹ کرنا ہے تو براہ مرمانی آپ سے پر گزارش کی جاتی ہے اور ایڈوائز کی جاتا ہے اور وان کیا جاتا ہے کہ جی ساتھ بجے تک اس کو کلمینیٹ کریں اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے اس میں کہ جی ایڈوائزری میں کہ اگر آپ نہیں کریں گے خالی تو ایزن میں ختم نہیں کریں گے ساتھ بجے تک تو پینل ایکشن لیا جائے گا تو ابھی آدھے گھنٹہ پونہ گھنٹہ ہے تو we will again do the same thing at 7 p.m. اور اگر ساتھ بجے ختم نہیں ہوں گے تو ہم اس کو ڈیکلیر کریں گے illegal assembly اور illegal assembly کے پھر اپنے reprections ہیں نیا ایکٹ بھی پاس آگیا ہے اور پاس ہوگیا ہے اور اس کے تحت کاروائی کی جائے گی یہ بھی بتا دیجئے اس ایکٹ کے حوالے سے روشنی ڈال دیجئے کہ گزشتہ روز یہ bill جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر گیا تھا اس کے بعد آپ نے بھی بتایا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جلسے کے حوالے سے change ہو گئے ہیں بہت سارے قانون مزید نئے شامل ہو گئے ہیں تو اس bill کے تناظر میں کیا ہدایات زاری کی گئی ہیں اور انتظامیہ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں جو بڑھ گئے ہیں جی bill کے تحت جو بھی illegal assembly ہوگی اس کے اس کو جو ہے نا قانون کے دائرے میں رلا کے اس کے against کروائی کو سکتی ہے اور جو ان کو permission دی گئی ہے وہ چونکہ ساتھ میں تک دی گئی ہے اگر وہ term and condition time کی یا کوئی اور violate کریں گے تو اس assembly کو illegal assembly declare کیا جائے گا اور subsequently اس block interaction لیا جائے گا ارفان صاحب کیا کارکنان بھی اس کی ضد میں آ سکتے ہیں یا جو organizer ہیں یا جو عالی قیادت ہے پی ٹی آئی کی ان کے خلاف یہ صرف کارروائی کی جا سکتے ہیں کارکنان بھی اس کی ضد میں آ جائیں گے میں ارس کرتا ہوں جو بھی illegal assembly کا participant ہوگا وہ اس کی ضد میں ضرور آئے گا یعنی کارکنان کے گرفتاری بھی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتے ہیں بہت شکریہ ارفان نیمن ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے اور بار بار پولس کے جانب سے guidelines دی گئیں لاؤڈ speaker پہ یہ بتایا گیا کہ جلسہ گاہ جو ہے وہ مقررہ وقت پر خالی کر دیا جائے اور اس کے علاوہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک advisory جاری کی گئی ہے جس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جلسہ جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہی ختم ہو اور جلسہ گاہ کو ساتھ بجے خالی کر دیا جائے گا